پاکستان اور پاکستان سے باہر بچنے والے تمام چھوٹے بڑوں کو دو صاحب آپ کو السلام علیکم آج ہم افغانستان کی تحریک طالبان پاکستان کی ایک ایسے مسئلے کا ذکر کریں گے جو پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور وہ ہے دہشتگردی وہ دہشتگردی جو افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے جمجو پاکستان کی سرحدوں پار کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ جانی اور مالی نقصان کر کے واپس چلے جاتے ہیں اب قبل اس کے کہ ہم اس مسئلے کی تفصیل میں آئیں میں کچھ سوالات شروع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان سوالات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو افغانستان کی صورتحال اور تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پاکستانی حکومت پاکستانی جو مقتدر حلقے ہیں ان کی سوچ کا اندازہ ہو جائے گا اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں دوسرا سوال کیا ٹی ٹی پی پر افغانستان میں سخت پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اور کیا ان سے اسلحہ لے لیا جائے گا نمبر تین کیا پابندیوں کے بعد ٹی ٹی پی پر افغانستان کے رستے پاکستان میں دہشتگردی کا رستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان کی سوچ میں تبدیلی آگئی ہے خاص طور پر وہ گروہ اور دھڑے جو کہ دہشتگردی اور بھتہ خوری اور اغوا برہ تاوان ایسے جرائم میں ملوث ہیں تحریک طالبان پاکستان یا کسی اور مذہبی گروہ کے لبادے میں ٹی ٹی پی مکمل طور پر پاکستان کے سرحدی علاقوں کو اپنی پراغہ اور تربیتگاہ کے طور پر استعمال کر پائے گی سوال نمبر چھے کیا تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی نظریات شریعت کا نام استعمال کر کے پاکستان کے مفادات کو ضرب لگانے کے لیے ایک سہولتکار گروہ یعنی پروکسی کے طور پر کام کر رہی ہے سوال نمبر ساتھ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی خلاف ورزی کرے گی ملہ حبت اللہ خند یعنی طالبان کے امیر المومنین کے احکامات کی تو کیا انہیں سزا ملے گی آخری سوال جون دوہزار بائیس میں ٹی ٹی پی کے جنگجووں کی ورزیرستان اور سوات میں بیما ہتھیاروں کے واپسی کا معاہدہ کس نے کیا تھا اس کا ذکر اب سب سے آخر میں ہم کریں گے تو جناب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم کوئی گیارہ لاکھ کے قریب افغان باشنے ہیں انہیں ملک بدر کر دیا جائے یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یا تو اگست دوہ دار اکیس سے پہلے سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے ویزو پہ آتے ہیں پھر واپس نہیں جاتے اس میں تقریباً ایک لاکھ لوگ تو ایسے ہیں جو اقوام متعدہ کے ذریعے باقاعدہ کسی پروگرام کے تحت دوسرے ملکوں کا روانگی کے منتظر ہیں اور پشاور راولپنڈی اسلامباد کراچی کے ہوتلوں اور گیسٹ ہاؤسوں میں اس وقت مقیم ہیں جبکہ گیارہ لاکھ میں سے چار لاکھ کے قریب وہ افغان ہیں جو خاص طور پہ گزشتہ ڈیڑ پونے دو برسوں کے دوران پاکستان آئے اور یہاں سے پھر واپس نہیں گئے اب یہ فیصلہ کیوں ہوا اور اس پر عمل درامت اگر ہو گیا تو کیا دو طرفت علقات کے لیے کوئی نیا کرائسس تو نہیں بن جائے گا یہ فیصلہ دراصل پانچ چھ ستمبر کی درمیانی رات چترال کے سرحدی گاؤں پر ٹی ٹی پی کے سینکڑوں دہشتگردوں کا حملہ تھا جس میں پاکستان کے چار فوجی شہید پوئے کوئی بارہ تیرہ دہشتگردوں کو ٹھکانے بھی لگایا گیا اس سے اگلے ہی روز تورخم کی سرحد پہ نو مینز لینڈ میں افغان سیکیورٹی گارڈز نے کچھ سٹرکچر بنانے کی کوشش کی پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں اس کام سے روکنے کو کہا پھر انتباہ کیا کہ یہ نو مینز لینڈ ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے لیکن افغان طالبان کے یہ سرحدی گارڈز منع نہ ہوئے جس کے اوپر ہوائی فائرنگ کی ہوائی فائرنگ کی پاکستان کے فوجیوں نے اس کے جواب میں پھر ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی نتیجتاً دو تین شہادتیں بھی ہوئیں دونوں اطراف سے جو کہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اس کے بعد اگلے نو روز کے لیے سرحد بند کر دی گئی پاکستان نے ایک انتہائی سخت اقدام اٹھایا کچھ سات سال کے بعد کتنے طویل عرصے کے لیے سرحد بند ہوئی اب اس میں نقصان دونوں طرف کا ہوا مریض بھی اس میں رل گئے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں ہنگامی بنیادوں پر پاکستان آنا تھا تورخم کے رستے وہ بھی نہیں آسکے اس کے علاوہ سبزی فروٹ کے سینکنوں ٹرک کنٹینرز سہرت کے دونوں طرف پھنس گئے اور نو روز میں اکثر یہ چیزیں جو تھیں گل سڑ کر برباد ہو گئیں کوئی تیس لاکھ ڈالر سے زیادہ کا ہمیں بتایا گیا ہے نقصان ہوا اب چلتے ہیں واپس چترال کے واقعے پہ اس کے پہ پاکستان نے بڑا سخت احتجاج کیا انتباہ کیا اور گزشتہ ہفتے افغانستان کے لیے جو خصوصی نمائندے ہیں ہمارے آصف دورانی صاحب ملٹری آپریشنز کے سربراہ اور کچھ اور حکام نے مل کر کابل کا دورہ کیا اور مطالبہ کیا دو ٹوک کہ ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کا روائی اب ناگزیر ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چھبیس سو پچاس کلومیٹر کی طویل سرحد ہے جہاں جہاں پہ بارڈ لگائی گئی ہے اس کے آس پاس کوئی نئی چوکی نہیں قائم کی جائے گی یہ دو بڑے واضح مطالبے تھے اور یہ مطالبہ اس لیے بھی کیا گیا کہ اگست دوہزار اکیس میں جب اقتدار تالیوان کو واپس ملا تو انہوں نے پاکستان کو بتایا کہ جو پچاس ساٹھ کلومیٹر کا علاقہ رہ گیا ہے چترال کا سرحد علاقہ ہے وہاں پہ ابھی بارڈ لگنی باقی تھی تو تالیوان نے کہا کہ آپ یہاں فکر نہ کریں یہ علاقہ ہماری نگرانی میں ہے اور بارڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کم از کم ہمیں کابل سے اور کندھار سے یہ اطلاع ملی ہے مگر تحریک تالیوان پاکستان کے جنگجوہوں نے پانچ چھ ستنبر کی درمیانی رات کو حملہ اسی علاقے سے کیا جہاں پہ بارڈ نہیں لگی یعنی افغان تالیوان کے وعدے کے باوجود یہ حملہ ہوا جس میں سرکاری دعووں کے مطابق افغان جنگجوہ بھی شامل تھے اب سرکاری ذرائع کے مطابق افغان سرزمین پر دہشتگردوں کے گرد گھیرہ تن کرنے کے لیے تمام افغانوں کو کسی بھی غیر ملکی دہشتگرد گروہ میں شامل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے زبی اللہ مجاہد افغانستان کے امارات کے ترجمان نے کچھ ایسی ہی بات کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ اخونزادہ حکم کے مطابق پڑوسی ممالک کے مفادات کا تحفظ ہر افغان کا فرض ہے اب تحریک طالبان پاکستان کو سردی علاقوں سے دور کرنے اور غالباً انہیں تنہا کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے موبائل فون ان سے لے لے جائیں گے انہیں نہتہ کر دیا جائے گا یعنی ہتھیار بھی لینے پہ غور کیا جا رہا ہے ان کی نقل و حرکت پہ بھی خاصی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں یہ انفرمیشن ہے جو کہ کابل اور کندھار سے آئی ہے اب چترال حملے میں ملوث یہ بھی بتایا گیا پاکستان کے وفد کو کہ اس میں ملوث کوئی دو سو کے قریب ٹی ٹی پی کے ارکان کو یا فائٹرز کو گرفتار بھی کر لیا گیا ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی تا ہم اس کے ساتھ افغان طالبان کے نمائندوں نے سینئر لوگوں نے جو کہ ان میں کندھار کے گوونہ ملاشیری بھی شامل تھے انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے پہ تیار ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں صبر سے کام لینہ ہوگا کیونکہ یہ ہماری استعداد کا بھی مسئلہ ہے البتہ ہم سردی علاقوں میں جو بھی مدد کر سکیں گے وہ کریں گے آپ کے پاکستان کے اندر جو سر جو دہشتگردی کے مسائل ہیں اس میں ظاہر ہے افغان طالبان کوئی مدد فرہام نہیں کر سکتے یہ پاکستان کی اپنی ذمہ داری ہے یہ پیغام پاکستان کو دیا گیا اب سوال یہ ہے اور یہ ہم آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ جون دوہزار بائیس میں افغان طالبان کے کہنے پہ جو باتچیت شروع ہوئی تھی پاکستان اور افغانستان تحریک طالبان کے نمائنوں کے درمیان وہ کیا نتیجہ خیش تھی کیا سمت اس نے اختیار کی یعنی معاملات جو چترال تک پانچ ستمبر کے واقعے تک کیسے پہنچے کیوں پاکستان کے سبر کا پیمانہ لبریس ہوا دراصل جون دوہزار بائیس میں جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے انہوں نے سراج الدین حکانی کی موجودگی میں سراج الدین حکانی بطور زامن موجود تھے تحریک طالبان پاکستان کے جو سربراہ ہیں نور ولی محسود کے ساتھ ملاقات کی کئی ادوار پہ مشتمل یہ دو دن کے مذاکرات تھے کئی ادوار اس کے ہوئے آپس میں کوئی معایدہ بھی نہیں ہو سکا پھر بالاخر سراج الدین حکانی نے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں فریقین تحریری طور پہ اپنے اپنے مطالبات ٹیبل پہ رکھیں تو پاکستان نے جو اپنے مطالبے رکھے ٹیبل پہ اس میں پہلا یہ تھا کہ ٹی ٹی پی ہتھیار ڈالے پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے نور تین ٹی ٹی پی کو بطور تنظیم ختم کر دیں نور چار سنگین جرائم میں ملوث افراد کو ہر حال میں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ٹی ٹی پی نے کیا مطالبات پیش کیے نور ایک فاتح کی پرانی حیثیت کو بحال کریں افواج کو وہاں سے باہر نکالیں ٹی ٹی پی بطور تنظیم نہیں توڑی جائے گی ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے ہماری نکلو حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور ٹی ٹی پی بتائے گی پاکستان کی افواج کو کہ سرعدی علاقوں میں حفاظتی چوکیاں یعنی سیکیورٹی سیکیورٹی پوسٹ کہاں کہاں پہ بنیں گے یعنی انہوں نے ایک ایسے گروہ نے اس کا تائین کرنا ہے جس کی دو تین چار ہزار افراد سے زیادہ کی فالنگ نہیں ہے وہ بھی کرائے کے شاید گوریلے ہیں کرائے کے فائٹرز ہیں اس نے یعنی یہ کہا کہ ہم تائین کریں گے کہ آپ سرعد دی علاقوں میں کہاں کہاں پہ اپنے فوجی تائنات کریں گے اب جناب نہ تو ٹی ٹی پی کے مطالبات ماننے والے تھے اور نہ ہی پاکستان اپنے مطالبات پر کسی سمجھوتے پر آمادہ تھا کیونکہ ٹی ٹی پی کے مطالبات ایک ریڈ لائن تھے یعنی ناقابل عمل تھے کسی بھی ریاست کے لئے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معایدہ سمجھوتا نہ ہونے کے باوجود چند روز کے بعد ہی ٹی ٹی پی کے سینکڑوں جنگجو سوات شبال یعنی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں بمیں اصلحے آگئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا اندازہ حکمرانی اندازہ شریعت نافذ کرنے کی مسلط کرنے کی بھی کوشش کی یعنی تحریری معایدہ نہ ہونے کے باوجود ٹی ٹی پی کے مسلح جتھ سوات وزیرستان باجہور پہنچے اب ان دنوں چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی عمران خان کی حکومت تو نو اپریال کو ختم ہو چکی تھی اور مارچی سے وہ مسلسل بہران میں تھی تو پی ڈی ایم حکومت نے حسب معمول یہ تمام ملبہ ڈال دیا عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت پہ کہ سمجھوتا کس نے کیا اور کس نے مسلح جتھوں کو واپس پاکستان کے علاقے میں آنے کی اجازت دی سراج الدین حکانی کی موجودگی میں جنرل فیض حمید کی نورولی محسود کے ساتھ ملاقات جیسے میں نے پہلے بتایا جون میں ہوئی تھی اور ایک ملاقات نہیں تھی کئی ملاقات کیونکہ اس کے کئی عدوار ہوئے تھے اب بار بار یہ سوال اٹھا ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی معایدہ ہوا تھا تحریری معایدہ ہوا تھا اگر تحریری معایدہ نہیں ہوا تو پھر کہ زبانی جمع خرش تھا یہ جس کے تحت ٹی ٹی پی کو سوات اور وزیرستان کی کچھ علاقوں میں واپس آنے دیا گیا تو ایک بہت بڑا یہ سوال ہے یعنی اس کو ڈس انفومیشن کے طور پر پی ڈی ایم کی حکومت نے استعمال کیا پی ٹی آئی کے خلاف اب دوبارہ ہم آتے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف اور افغانستان کی طرف کہ ابتدائی طور پر ٹی ٹی پی کی موجودگی سے انکار کے بعد افغان طالبان کی امارات میں بلاخر ان کے خلاف حتمی اقدام کا فیصلہ کر لیا یعنی ان کی موجودگی کو قبول کرتے ہوئے انہیں سردی علاقوں سے دور کرنے پہ بھی امادگی ظاہر کی ہے ان کے خلاف پابندیاں لگانے کا بھی بظاہر فیصلہ کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان وعدوں پر عمل درامت کس حد تک ہوتا ہے اور اگر ٹی ٹی پی کے فائٹر نے جنہوں نے کہ امیر المومنین حبت اللہ اخنزادہ کی کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے اگر انہوں نے امیر کے امیر المومنین کے حکامات کے خلاف فرضی کی اور پاکستان میں حملوں کا سلسلہ جاری رکھا تو شریعت کے مطابق ان کو سزا کیا دی جائے گی اس کے لیے ابھی سر ایسا انتظار کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ